بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو زلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں ارکاو کل سے لانگ مارچ کے ٹوٹے ہوئے سلسلے کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے لیکن ہر لحاظ سے پچھلے سلسلے سے بہت مختلف یہ لانگ مارچ ہوگا اب سیکیورٹی کے معاملات پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہوں گے اور دیفنیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی کارکن بھی اور پنجاب حکومت بھی سیکیورٹی کے معاملات کو لے کے اس طریقے سے نہیں ہوگی کل کے ہونے والے لانگ مارچ کے دوبارہ آغاز کے لیے گزشتہ کل رات کو اہم ترین سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا سب سے پہلے میں اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس آگئے تھا ہم پھر دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جی اہم آج جلاس ہوا جس کو وزیراعلیٰ پرویز علی صاحب وہ اس کی صدارت کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی آر کی مندرجات کی وجہ سے عمران خان صاحب پرویز علی صاحب سے کسی قسم کی کوئی نرازگی نہیں رکھتے عمران خان صاحب سے اجازت لے کے یہ ایف آئی آر کے مندرجات جیسے بھی تھے عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایف آئی آر یوں درج کرا دو ہاں اپنی بیبسی کا اظہار پرویز علی صاحب ضرور کر چکے تھے اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں یہ اندازہ ہے آپ کا اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح ہم یہ تمام فیصلے عدالتوں کے ذریعے کروا دیں گے ہم یہ تمام فیصلے عدالتوں کے اندر جاری اپنی درخواستوں کے ذریعے کرا دیں گے ہم یہ تمام فیصلے سڑکوں پر اپنے بیانیے کے ذریعے کرا دیں گے اور ہم یہ تمام فیصلے اسی لانگ مرچ کے دوران اپنے پورے کروا لیں گے چاہے قاتلانہ حملہ ہو چاہے کچھ بھی ہو بلکہ ہمارا بیانیاں مزید زیادہ مضبوط ہوا کہ ہم کتنے بیبس اور کمزور ہیں اپنی حکومت ہونے کے باوجود کے ایف آئی آر تک درج نہیں کروا سکتے تو پرویز علی اور عمران خان صاحب کی انڈرسٹیننگ کے ساتھ یہ ایف آئی آر جو وزیر آباد کے اندر پولیس کی مدیعت کے اندر جو لکھی گئی جو سپریم کورٹ پہنچائی گئی وہ ایک سٹن انڈسٹیننگ کے ساتھ تھی تو وزیر آلہ پرویز علی صاحب نے سیکیورٹی کے حوالے سے غیر معمولی یہ جلاس بلایا جس میں پی ٹی آئی کو جو ریپریزنٹ کر رہے تھے اسد عمر کر رہے تھے شاہ محمود قریشی فواد چودریس میں تھے سی سی پیو جی علاوہ مرڈوگر وہ خود اس کے اندر موجود تھے اور آئی جی کو نہیں بلائے گیا تھا اس اجلاس کے اندر اہم فیصلے کی ہے کہ اسکیورٹی کے حوالے سے پندرہ ہزار پولیس کمانڈوز بیق وقت کل سے اس پورے لانگ مارچ میں ساتھ ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے جی پنڈی تک پندرہ ہزار ٹھیک ہے جی یہ اطلاعات ہے جی جو فیصلے ہوئے جی پندرہ ہزار پولیس ایلکار اطلاعات نہیں کنفرم ہے اچھا ڈرونز مانیٹر کریں گے اور ایک بقاعدہ گاڑی ہائر کی جائے گی جو ڈرونز کے فریمز کو رکھے گی اور مسلسل سیکیورٹی اور منیٹرنگ کے لیے جی ہے یہ ڈیٹیکٹیو ڈرونز بھی ہوں گے جو ساری ایکٹیویڈیو اسی طرح کوئی اصلہ اصلہ لے کے پیر رہو یا جس طرح اس کو خصوصی طور پر منیٹر کیا جائے گا ان کی لیے لی گئی ہے جی خدمات سنایپر جگہ جگہ تائینات ہوں گے اور میں نے بولا کہ پہلے سے نہائیت غیر معمولی پہلے سنایپر کی آواز تھی تائیناتی نہیں تھی نہیں تو معظم شہید نہ ہوتا ٹھیک ہے تو ہر لحاظ سے غیر میں بولی دوسرا کنٹینر کو بلٹ پروف کیا جا رہا ہے جس کی بنا پر یہ دیری تھی جو کہہ رہے تھے نا کہ شاید منگل سے بودھ کیوں کیا بودھ سے جمرات کیوں کیا تو بھائی یہ وجہ ہے بیسیکلی بلٹ پروف کنٹینر بن رہا تھا تاکہ عمران خان اور پی ٹائی کی جو قیدت ہے کیونکہ عمران خان صاحب تھوڑا لیٹ ہی آگے آئیں گے لیکن بہتر جو پی ٹائی کی قیدت ہے وہ محفوظ رہے کسی اور مزید حملے کے حوالے سے کیونکہ تھریڈ توپن جگہ موجود ہے ہی ہے تو اس وجہ سے تھا اس لیے دیر ہوئی ہے فول پروف انتظامات کو حتمی شکل دی گئی جس کی بنا پر اتنے دن بقیدہ ٹائم لیا گیا تھا ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی جی دوسری طور پر عمران خان صاحب نے رات گئے اپنے وقلہ کو ہدایت کر دی ہیں آج ویسے تو نو نومبر کی غیر محمولی چھوٹی تھی کیونکہ اطلاعات میں نے آپ کو بتا دیا نومبر کی چھوٹی اس لیے دی گئی تھی کہ ان کا پلان تھا کوئی رینجرز ایف سی کے ذریعے کچھ آپریشنز کرانے کا جہاں جہاں احتجارت اسپیشلی موٹرو ویز وغیرہ کو کھول دیا جاتا اس لیے نو نومبر کی چھوٹی دی گئی تھی کوئی زیر غور کوئی چیز ایسی نہیں تھی ایک سرکل کے ذریعے یہ چھوٹی دی گئی سرکاری طور پر یہ تو آپ کو پتا کتنے برسوں سے بیروک نیسی نہیں مانتی پاکستان کی کہ نو نومبر کی چھوٹی ہو لیکن بیرہ نے انہوں نے جو دیا جی تو عمران خان صاحب نے اپنے وقلہ کے ذریعے یہ ہدایت دے دیا جی اس ایف آئی ایر کو چیلنج کرنا ہے عدالت کے اندر چیلنج کرنا ہے اس ایف آئی ایر کو ماننا ہے جو ہماری درخواست پر ہمارے نومنیٹر نام جو ہم نے نامزد کیے ان کی بنا پر ہوگی تو تب مانی جائے گی آئی جی پنجاب اور ڈی پیو گجرات کا ان کا مکمل محاصبہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف درخواست دی جائے گا شکایات کی جائے گی کہ ان دونوں نے آئی جی پنجاب کی ایمہ پر ڈی پیو نے شہادتیں ضائع کی ہیں تین نومبر کی جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے جان بوچ کے شہادتیں ضائع کی گئی ہیں یہ قابل دستاندازی جرم ہیں اور یہ شہادتیں دباؤ کے تحت ضائع کی گئی ہیں تاکہ یہ کیس بھی ایک عام کیس کی طرح داخل دفتر یا فائل اندر ہو جائے تو اس رسلے میں عمران خان صاحب نے وکلا کو کم ملتظر ہے ہر پلیٹ فارم پر یہ سپریم کورٹ تو نہیں جانا یہ پنجاب کے دالتوں کے اندر جانا ہے تو یہاں ادھر سے ہدایت کی سپریم کورٹ میں تو ایک لہدہ سے دوسرا مواز ہے جہاں عمران خان صاحب لڑے ہیں اور کئی ایسے کئی موازے جہاں وہ لڑے ہیں تو بہرحال اس طرح کی ہدایت کر دی گئی ہے دوسری طرف جی پنجاب حکومت نے افاقی حکومت کو خط لکھا کہ ہمیں یہ آئی جی صاحب جو ہے نا شاکار صاحب یہ ہمیں نہیں چاہیے ان کی خدمات آپ واپس لے لیں پنجاب حکومت کا سواب دید ہے ٹھاروی ترمیم کی تا وہ نے خط لکھا جی ہمیں ان کی خدمات نہیں چاہیے اور یہ خط بھی پنجاب حکومت نے کابینہ نے مل کے لکھا یعنی پوری کی پوری کابینہ نہیں کہہ دیا کہ ہمیں یہ آئی جی صاحب نہیں چاہیے اور اس سے پہلے آئی جی صاحب خود بھی لکھ چکے اصل شاکار صاحب کے جناب سوری میں اپنی خدمات پنجاب میں انجام نہیں دیا سکتا مزید تو پلیس میری طرف سے پنجاب کی آئی جی شپ کی طرف سے میری طرف سے استیفال لئے میری خدمات برکس کی طرف ہو جائے میں نہیں کہنا چاہیے یہ خود بھی آئی جی بھی کہے چکے پنجاب حکومت بھی کہے چکے کہ پنجاب میں ہمیں نہیں چاہیے بنا وفاق نے کیا کہا آئی جی کو کہ آپ اپنی خدمات جاری رکھیں منجاب میں آئی جی کہہ رہا ہے میں نہیں خدمت کر میں نید آئی جی شپ نہیں کارنا چاہتا پنجاب میں حکومت پنجاب حکومت کہتی ہمیں اس کو رکھنا نہیں ہے وفاق جان بوجھ کے وجہ کیا ہے لڑانا چاہ رہی ہیں لڑنا چاہ رہی ہیں کیونکہ اٹھارویں ترمیم کی یہ خلاف ورزی ہے اور آئی جی پنجاب کے لیے پنجاب حکومت نام پہلے دے چکی ہے فیاض دیو کے نام سے کہ فیاض دیو کو آئی جی پنجاب چاہیے مگر اس کو نہیں لگانا چاہ رہے ہیں دوسری طرف سی سی پی اور غلام محمود ڈوگر صاحب کے حوالے سے دوسرا مراسلہ بھی کیبلٹ ڈویجن نے جاری کیا جی اور اس مراسلے میں دیفنیٹلی وارڈنگ ہے انہیں کہہ اگر آپ نے رپورٹ نہیں کی اسلامباز میں فاق میں رپورٹ نہیں کی تو آپ کو برخواست کر دیا جائے تو دوسری طرف دھمکیاں بھی دی جاری ہیں تو اس طریقے سے اس طرح کام ہونے کی کوشش ہو رہی ہے ایک اور چیز اطلاع تھی رات گئے کئی میٹنگز جس پہ یہ تھا کہ اگر یہ ہی اتجاہ جاری رہا سپیشلی کے پی کے اور پنجاب کے اندر جس طریقے سے ہے اور راستے بھی بند کیے جارے ہیں اسلامباز میں پنڈی تک تو وہ پہنچ گیا نا پنڈی تک تو پہنچ گیا تو پنڈی افدر کہیں گے وہ پنجاب پولیس ہے تو انہیں کہہ جی اگر یہی حالات رہنا ہے تو ہمیں سسلے میں غور کر سکتے ہیں اور مختلف وجہاتوں میں سسلے میں بات ہوئی ہے سیریسلی میں آپ کو بہت کنفرم کر رہا ہوں گورنر راج کے حوالے سے انہیں کہہ یہ دوسرے صبح میں جاری رہا تو گورنر راج لگایا جا سکتا اس سسلے میں رانہ صلی اللہ صاحب نے بھی کری ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ گورنر راج کی طرف ہم سوچا جا سکتا اور اگر جاری گورنر راج کی منظوری صدر مملکت نے دینی ہے نا انہیں کہہ صدر مملکت نے منظوری نہیں تھی تو کائی مقام صدر ایکامات جاری کر سکتا ہے یعنی صدری مملکت ہیں تو اس کا مطلب ان کو زبدہ سی چھٹی پہ بھیجا جائے گا ٹائم مقام صدر تزاری بات ہے ان کا اپنا مند ہے صادق سنجرانی تو صادق سنجرانی کے ذریعے دیا جائیں گے تو ان تمام چیزوں کو بھانپا ہے بقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے بیل ویشنس تو ہے نا جو پی ٹی آئی کو بھی پتا چل رہا ہے تو عمران خان صاحب نے رات کوئے تمام پاکستان سے اعتجاج کو ختم کرا دیا نہ کی پی کے میں کئی اعتجاج ہوگا نہ پنجاب میں کئی اعتجاج ہوگا یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہیگی رادہ انہوں نے گورنر کی شگل میں نچانی ہے تو اس طرح کا کوئی ان کا پلان عمران خان صاحب نے آگے ایک نیا جس سے کہنے پلان دے ان کا تھا وہ ثبوتاش کر دیا ہے ہاں پنجاب اور کی پی کے کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس ہیں یہ بند کر کے رکھنا ہے دباؤ بنا کر رکھنا ہے کہ تم لوگوں نے ایف ایر ہماری مرضی کی نہیں دی تو لو ہم نے تمہاری مرضی کی چلنے بھی نہیں دینی تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہیں تمام راستے کلیر ہیں کسی قسم کا کوئی اعتجاج نہیں تھا رات گئی ختم ہو گیا لیکن انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ جو بھی اتنے بھی ہیں کے پی کے سے اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں پنجاب سے اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے تو مطلب ایک بڑا پلان تھا گورنر راج کے حوالے سے جس کے آگے بیریئر ڈال دیا گیا ہے اب آجوں جی ایک اور خبر جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں چیف کمیشنر کو بلایا ہے سب جیل کے حوالے سے کیونکہ اسلام آباد میں کوئی جیل تو ہے نہیں تو ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا لانگ مارچ پہ تو کہاں رکھیں گے اڈیالہ تو لے کے جائیں گے نہیں تو انہوں نے سی آئی اے کی بلڈنگ کو سی آئی اے کی بلڈنگ کو انہوں نے سب جیل بنا دیا تھا اور چیف کمیشنر کے احکام آسے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے کس حیثیت سے یہ کیا ہے وجہ پوچھنے کے لیے ان کو بلا لیا ہے تو ابھی طرح جواب دے نا کہ جی اسلام آباد میں سب جیل آپ نے سی آئی اے کو کیوں بنایا ہے یعنی آپ کی نیت ہے کیا چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگ اچھا جی یہ چیز تھی اور آخری خبر جو میں نے کہا رات گئے لیفٹر جنرل رینگ کی سات تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں پاک فوج کے اندر لیفٹر جنرل رینگ کے سات تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں دیفینٹلی ابھی ایک دو اور بھی ہونے جن میں دی جی آئی ایس پی آر بغیرہ بھی شامل ہیں یہ سب بھی ہونے ہیں لیکن آرمی چیف کے آخری دنوں میں یہ بورڈ اور بورڈ کی اتائی نیتی کے بغیرہ نوٹیفیکشن دیفینٹلی بڑے میننگفل ہیں اور لیفٹر جنرل رینگ کے تو یہ ساری خبریں تھیں میں نے کہا میں آپ کو آگا کرتا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد الوال محمد